اسلام علیکم نظر چوہان ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئی صبح نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر امریکہ کی سیکٹری آف سٹیٹ امریکہ کے بلنکن کی دو ٹویٹس کل پھر بہت زیادہ منظر نامے پہ آ رہی ہیں ان فیکٹ ان کی اس سے پہلی ٹویٹ کسی نے بھی توجہ نہیں دی جو کہ زیادہ خطرناک تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو انماری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے پاکستانی سپریم کورٹ نے کیسے عمر شیر کو چھوڑا دیکھیں پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے چائنہ چین خط لکھ رہا ہے شہباز شریف کو کہ پاکستان مسلم لیگین اور چینی کومونسٹ پارٹی بہت شدید دوست ہیں چائے نون لیگ اس میں ہو اپنا اپوزیشن میں یا حکومت میں آج ہی مجھے واشنگٹن سے ایک پاکستانی ڈپلومیٹ ایک خبر بھیج رہے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان جوگیر پر جو چھپ ہے اس کی وجہ سے عمران خان کا اسلامی کارڈ یوز کرنے میں ناکام ہو رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے جناب یہ سارے کٹھے چٹھے ایک ہی ہیں کوئی بھی یکیر پہ نہیں بولا ہے کوئی سیاسی جماعت خاص طور پر حرام زیادہ میں پھر گالی نکال کر کہوں گا ملانہ فضل الرحمان یہ مسلمان ہیں زید حامد کلی میرے کیلیفونیا سے دوست ڈاکٹر اشرف اس کو اچھا خاصا اس کی طبیعت ٹھیک کر رہے تھے کہ زید حامد اپنا کردار ٹھیک کرو تم نے ہمیں مروا دیا ہے ٹھیک ہے جی تو پاکستان کی آگے کمبختی جی ٹھیک ہے اور امریکہ کی یہ جو انٹیفیرنس ہے یہ بالکل بلا جواز ہے پہلے سپریم کورٹ کو للکارا پھر اس کے بعد ان کو امریکہ دیکھیں فوج کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے سینسرشپس کی بات نہیں کر رہا ہے ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا ہے مصر میں خود مورسی کو مروا کر جنرل سیسی کو لایا ٹھیک ہے جی اس کے بیٹے کو بھی مروا دیا اور بڑی عمر شیخ کی بہت پڑی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں دراصل سمبولک ہیں مجھے جولیس سیزر کا یاد آتا ہے کہ وہاں ہنگامہ ہو جاتا ہے شکسپیر کے پلے اور وہاں وہ جی اس پلوٹ میں سنہ ایک شخص بھی شامل ہوتا ہے سیاستدان تو وہ کوئی ایک بندہ مار رہے ہوتے ہیں تو کسی نے کہا نہیں نہیں اس نے کہا کہ جی میں سنہ دا پوئٹ ہوں انہوں نے کہا جی تیرا پھر سنہ نام ہونے کی وجہ سے تجھے ٹھوکا ہے ٹھیک ہے اب عمر شیخ کا قصور یہ ہے کہ عمر شیخ فینیٹک گروپس کے ساتھ اسوسییشن جو عمر شیخ ایڈمیٹ کرتا ہے وہ جرم ہے عمر شیخ کا عمر شیخ نے شاید دینیل پرل کو مارا نہ ہو ٹھیک ہے جی تو آپ کیسے اپنی سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کمال ہے ویسے کہ پاکستان سوورن کنٹری ہے صرف ان کمہ ان لاکھ ٹھیک لاکھ فیملیوں کی کارستانیہ جناب صاحب اور پھر میں کہوں گا کہ یہ ملک کا کچھ نہیں گیا گواجہ ہے یہ ابھی بھی درست ہو سکتا ہے اگر عوام میں کونشسنیس آجائے ٹھیک ہو جائے عوام جہانگیر بارہ جیسا کردار میرے جیسا کردار ادا کریں اب میں دیکھیں میرے کیس میں کیا ہوا ہے کہ اوورسیز کمیشن کو زلعی نظام میں تبدیل کیا گیا ٹھیک ہے جی تو زلعی نظام میں جہانگیر بارہ کو لاہور کا چیئرمن بنا دیا گیا زلعی انتظامیہ نے انہیں زج کرنے کی ناکام کرنے کی پوری کوشش کی ٹھیک ہے جناب صاحب لو جی کیا ہوا کہ ان کو کرسی میز تک وہ اپنے گھر سے لائے ہیں کمپیوٹر تک اپنے گھر سے لائے ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی کورم پورا نہیں کیا جا سکتا ڈپٹی کمیشنر اس کا میمبر ہے آنکہ ڈی جی انٹی کرپشن اس کمیٹی کا میمبر ہے یہ ہیں آپ کے سٹیٹ کے حالات جناب اور لیٹس تھرزڈے کو میرا کیس انہوں نے رکھوایا چھوے میں نے خود اور سیکریٹری کیونکہ سٹاف سارا انڈر ای ڈی سی آر کو نومینٹ کیا ہوا ہے ڈی سی صاحب بادر نے وہ لال کوٹ والے نے ٹھیک ہے نا جی تو وہ جناب صاحب انہوں نے دو کیس نکلوا دیئے جو بہت اہم تھے سفارشوں کی وجہ سے اندازہ لگائیں ایک کیس کبارہ صاحب نے مجھے بتایا غور سے سنیں غور سے میں یہ کیسز جو بتا رہا ہوں ایک انٹرنیشنل ٹرینر گولفر یو ایس ایک میں پاکستانی ہے اس نے ایک پلوٹ کہیں دوزار دو تین میں چار مرلے کا لیا دوزار دو میں یہ آرفہ فانڈیشن کے پاس اس میں کیا ہوا جی کہ جناب صاحب پٹواریوں نے مل کے پانچ کنال پانچ پلونٹ نکال دیئے کنال کنال کے وہ یہ ساری بات ہے کوئی اشتعمال کا یوز ہوا ایک نام اور شہر جس سے اس طرح انہوں نے کہا جی ایسے کیسے ہوتا ہے بارہ صاحب نے پٹواری سے ایڈمیٹ کروایا چیئرمن زلہ کونسل نے اوورسیز کمیشن نے ایڈمیٹ کروایا لیکن ڈی سی صاحب بادر جس جو پٹواری کے کنٹرول کرتے ہیں یہی لال کوٹ والا اس نے اسے بلایا اس نے کہا بلکل نہیں ریکنسائل کر تیری ایسی تیسی ٹھیک ہے جی پیسے لیں گے دوسری پارٹی نے جو ابھی اسلام بیاد میں وہ پاکستانی بیسٹ ہے اس نے کہا کہ چلیں ڈی سی کتنے پیسے مانگتا ہے مطلب یہ پٹواری کا اگر دوسر وہ پارٹیاں پٹواری کی سیونگ کے لیے پیسے دے رہی ہیں ایسے کمائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی میں پھر ادھر سی سی پی او لاہور کے بارے میں میں جے کچھ بدگمانیاں لوگوں نے کی تھی لیکن نہیں وہ ایک بہت دیاندار شخص ہے اس نے ایک انڈیپینڈنس دکھائی ہے اب مجھے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کو شہباز شریف نے بلکل اسی طرح نکالا تھا جس طرح مجھے انکوائری تو نہیں ہوئی نکالا تو نہیں اس طرح اس کے خلاف تو انکوائرییاں بغیرہ ہوئی ہم ملک کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں جناب صاحب ٹھیک ہی نہیں کل میں نے لال کوٹ صاحب بدر کو کہا میں نے کہا ڈین بھی کوئی گھر چھوڑ دیتی ہے میں ایکس آپ کا کلیک ہوں یہ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا آج دیکھیں پاکستان کس پوزیشن میں چین نے بھی میں پھر بدزبانی کروں گا بند بند کر کے رکھی چین نے بھی اور دوسری طرف سے امریکہ نے تو کمال ہے ٹرمپ دنٹ انٹرفیر ان دی میٹرز ٹرمپ سیٹ دی آر ڈسپن دی آر فلتی مجھے ایک دو ادھر ٹرمپ کے اٹینڈ کرنے کے سیشنز موقع ملا ٹرمپ جاتا ہے ان کو مو ہی نا لگا یہ فلت ہے اس نے تو کہا تھا یہ شٹول سے آئی ہیں ایفرکن کنٹریز سے جو بندے ہیں yes الہان عمر میمبر کانگریس ہے آٹھ وہ خواند لے آئی ہیں پیسے کمانے کے لئے آٹھ اندازہ لگائیں تو ڈیموکریٹس تو جنار ٹائی گوٹ yes اس نے انڈین کو کہا my very dear friend کوئی پرانے تعلقات ہے جیسے پیدا ایک ہی ماں سے ہوئے تھے دونوں ٹھیک ہے شامی محمود قریشی کو اس نے کوئی friend friend نہیں کہا حالانکہ شامی محمود جان کیری کا بڑا دوست بندہ پھٹا تھا پیٹھا پیجا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو اس نے کہا چلو یہ عمر شیخ شوق کو قصو ان سب کی accountability کرو ٹھیک ہے ف ای ٹی ایف کی تلوار پکڑی ہی ہے یہ سیشن ف ای ٹی ایف کا کوئی مہینے دو مہینے بعد blacklist نہیں کریں گے grey میں ہی رکھیں گے ان کو تن نہیں رکھیں گے یہ ہوتا ہے جب آپ کی اشرافیہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگ loot مار میں پڑ جاتے ہیں اور آپ بھی اس loot مار کا حصہ بنتے ہیں تین طرح سے ایک actively two passively ٹھیک ہے tacit approval خاموش رہ کر بالکل اور third بول کر نہیں like آپ you don't stand up to that اور میں پھر کہوں گا کہ yes پاکستان is waiting for mau اور خمینی ٹائپ revolution لیکن یہ وہ نہیں آسکتا کیونکہ 22 قرور منحسل قوم مردہ فراد اور دیکھیں یہ ڈپٹی کمیشنر لال کورٹ کا i defended him کہ لال کورٹ پہ اس کی سرزشن نہیں کی جا سکتے سبل ججوں کے کردار دیکھیں سرخواستیں چیف جسٹس کے پاس پڑی ہیں کہ میرے کیس کو بھول جاؤ posterity کی آنے والی نصروں کی خاطر یہ کرو میں کل فیس بک پہ لگایا تھا میری بیٹی کو ایک women in medicine organization ہے وہ بہت promote کرتی ہے فیمیل جو اس professions میں آتی ہیں اور state of the art competitions اور ان میں وہ bright ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اگلا feature جو اپنے magazine کہ اس میں تمہیں place کر رہے ہیں کل کی بچی ابھی تین مہینے بھی job کرتی نہیں میں مجھے یہ میں کہا تھا نا کہ u.s is no less than heavens for me حالان کہ میں یہ democrats کی policies سخت ناب سند ہوں میں بلینکن کو i don't like بس کرو بھٹو کو پھانسی کے پیچھے تم تھے زیا کو مروانے میں اپنا ambester مروا دیا پاکستان ہینری کسینجر کی وجہ سے گیا تھا آج تم پھر ہم پہ چڑھائی کر رہے مروا دیا تم نے پیسے مشرف کھا گیا سائیمن ان شوستر نے مشرف نے جب کتاب لکھی ملین ڈالر مشرف کو ایڈوانس دیا تھا سائیمن ان شوستر راکی فیلر سینٹر میں پبلش آفیس بھی بڑی مشور پبلش ہاؤس ہے نیو یورک میں بیس سائیمن ان شوستر نے سینیٹر ہالے کو حالانکہ ہافہ ملین ڈالر دیا ہو ہے کتاب کا لیکن چون کہ ہالے ہمیں آپ باتیں کر رہے ہیں ہافہ ملین ڈالر بھی سائیمن ان شوستر نے ٹھیک ہے نا جی تو آپ کیا باتیں کرتے ہیں آپ کو اٹھنا ہوگا ہاں لیکن انہوں نے اپنے عوام کو بہت خوش رکھا ہوگا بائیڈن لولا پولا کرتا رہے گا میں دو ہزار ڈالر دوں گا میں تین ہزار ڈالر دوں گا میں ٹیکس کر دوں گا میں یہ کچھ نہیں ہو پا رہا کچھ نہیں ہو پا رہا رہا جی دیکھیں گے سینٹ میں ہم کیسے آپ پروف کرتے ہیں امیگریشن پہ بھی اس کو مو کالا کرنا پڑے گا کولمبی کلیفونیا ہمیں جو فارمرز ہیں ان کو الیگل گرین کارڈ دے دیا جائے گا چاہی انہوں نے پھر فارمنگ نہیں کرنی پھر انہوں نے نیو یوک آکے جابز لینے ہیں ہم اس کو یہ کر دیں گے ملک کو ٹھیک کریں میں میں ہمیشہ یہ کوششیں بلڈ پریشر اور یہ سب کچھ آنے والی نسلوں نوجوان نسلوں کے لیے کر رہا ہوں میرے ایک ہزار بلوگ میرے پانسو کے قریب وی لوگ نوجوان نسلیں کل ہی میں اپنی بیٹیوں کی طرح ایک بیٹی کو گائیڈ کر رہا تھا امریکہ آنے کے لیے اس نے یہ لیولز کیا ہے جناب صاحب خدارہ خدارہ یہ نکل آئیں تماش بینیوں سے ٹویٹر پر کتنے ہو گئے ہیں مریم کے فالور کتنے ہو گئے ہیں بلاول کے فالور اور یہ اور وہ جان چھنائیں آپ کا پلٹیکل فیوچر جس لکھ اٹ پلٹیکل فیوچر اس مریم نواز اس بلاول زرطاری اس منسلائی کمال ہے اس حمزہ شہباز ڈاکو چھوڑ سارے کمال ہے اور یہ آپ کی بیروکریسی بیروکریسی need کیا گیا ہاں یہ کسٹمز وغیرہ ان کو جلائیں پروفیشنل لیولز پہ جلائیں بے شک کانٹریکٹس پہ ہائر کریں سی ایس ایس ختم کرنا پڑے گا جو بلنکنگ پاکستان میں ٹھیک ہے نگی تو یہ صورتحال ہے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت مجھے دکھ جس چیز کا ہوتا ہے پاکستان ایس ہیوڈ نیچرل ریسورس ایس ہیوڈ ٹیلنٹ آج سے دس سال پہلے میری بیٹی نے پاکستان سے ہی کیا تھا پاکستان اس نے مجھے کہ دیڈ میں جب بھی پاکستان جایا کروں گی میں فری ڈینٹل کلنک کو چلایا کروں جتنی گماشتے فیملی مل گئی ہیں ان کتوں کو ماریں ان کے کپڑے اتار ہیں چیف جسٹس کو ننگا کر کے آپ ماریں ٹھیک ہے ان کو پوچھیں چیف جسٹس کو کہیں کہ اب وہ ڈنڈا دے رہا بلنک اپ کیا کریں ٹھیک ہے نا جی ادھر تو ایبیڈنس ہی نہیں ہے عمر شیخ کے خلاف وہ اجاز نے چھوڑا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے کیونکہ یہ اہل حدیث تھے دونوں حافظ سعید اور یہ کوئی امام تھے کٹھی کراتے ہوتے تھے تو وہ وقت پڑ گیا تھا جی سی آئی اے نے اچھی ان کی وہ پھر میں بدزبانی کرتا ہوں چھوڑیں آج کا ویلو ختم کرتے ہیں ابھی بھی صدر جائیں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں یہ بلکل بھول جائیں کہ اسی طرح سی جی سنت آلیس میں اس طرح نہیں تھا پچاس کی دہائی میں نہیں تھا ساتھ میں نہیں تھا ستر میں ملک ٹوٹنے کے باوجود نہیں تھا اسی لائنگ تھا موسیقی